یہ مضمون تو اتنا لمبا ہے کہ میں پڑھتا جاؤں تو حضور محسوس ہوتے جائیں گے لیکن حصول برکت میں نے حکم کی تعمیر میں کچھ ٹوٹا پھوٹا عرض کیا ایک اور مشہور زمانہ کلام اس کلام سے مجھے یہ نسبت ہے جو صاحب زدہ والا شان نے مجھے حکم دیا کہ جب شائر صاحب پروفیسر بنیر کسوری نے یہ کلام لکھا تو ابھی متبعہ نہیں ہوا تھا سب سے پہلے یہ کلام پاکستان میں یا جیسے لیے مجھ نے کمے کی آواز میں ہی ریکارڈ ہوا اور سب سے پہلے میں نے ہی پڑھا اس کے بعد آج ہر خاص و عام کی زبان پہ ہے یہ کلام اور مجھے اس کلام سے یہ نسبت ہے کہ نائنٹی ایٹی ایٹ میں آل پاکستان انٹرکال جی ایٹ نارتانی کمپیٹیشن میں نے اس نارت پاک کے صدقے سے جیتا اور پہلا اینام عمرے کا ٹکر دیار حبیب کی حاضری میری ہوئی تھی تو یقینا یہ جب جب ہر روز یہ کلام ہم پڑھتے ہیں تو نئے انداز سے نیا ہی لگتا ہے صاحب زیادہ صاحب کا حکم ہے تو اس کلام کے ایک دو چار چیر سمات کریں یہ بڑے حضرت کی بھی بہت ہی آپ کو بھی بہت مقبول کلام ہے یہ پشکا رہا ہوں ہاں میری الفت مدینہ پاک سے یوں ہی نہیں میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے میرے آقا کا روز مدینہ پاک میں ہے اور میں مدینہ پاک کی جانب نام کیسے کچوں میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے 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 یہ کہہ کے یہ کہہ کے مجھ کو سایہ رحمت میں لے لیا یہ کہہ کے مجھ کو سایہ رحمت میں لے لیا ارے آقا ہم نے تجھ کو اپنی حفاظت میں لے لیا اس لیے میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے میرا دین اور دنیا مدینہ پاک میں ہے مکہ میں عمرہ کئی نہ تھا وہ کر لیا جس کا دے اس کا دم بھرنا تھا بھر لیا اب مدین پاک سے دوری کباران مدین پاک سے دوری کباران